بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میزمان ڈاکٹر محمود غزنبی ہم سب کے پسندیدہ سکولر جناب شجاہ الدین شیخ اور آپ کا پسندیدہ چینل کیو ٹی وی اچھا آپ کہیں گے کہ اپنے موں سے پسندیدہ کہتے ہو تو اس لیے نہیں کہتے اس لیے کہتے ہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے جو ریسپونس آتا ہے اس سے انداز ہوتا ہے کہ واقعی دیکھا جاتا ہے اور لوگ ریسپونس بھی دیتے ہیں ریپلائی بھی کرتے ہیں سب چیزیں تو اور دنیا بھر میں صرف یہاں نہیں مجھے شجاہ صاحب تو خیر سب جگہ گھومتے رہے ہیں اب یہ ما شاء اللہ حج پہ جانے والے ہیں تو وہاں سے آ کے پھر ریپلائی دیں گے تو اس پر پروگرام کریں گے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی دور دراص ملکوں سے بھی جہاں جہاں بھی ہمارے تعلقات ہیں ہمیں پرسنل ریپلائی بھی ملتی ہے پھر ہماری ویب سائٹ پر بھی آتی ہے وغیرہ تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کا پسندیدہ چینل ہے اور اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ جناب سیرت کے حوالے سے ایک اتنا طویل یا تقریباً چھے سو سے زائد قسطیں جو ہیں وہ ہماری ہو چکے ہیں چھے سو دسویں یا گیارویں قسط ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں سیرت کے حوالے سے ہے اور سیرت کا تعلق جو ہے ہماری معاشرتی زندگی سے ہے جب تک ہماری معاشرتی زندگی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سایہ نہیں ہوگا ہماری معاشرت سمر نہیں سکتی نہ ہماری آقوت سمر سکتی ہے نہ ہماری دنیا سمر سکتی ہے تو اس حوالے سے یہ پروگرام جاری ہے پچھلا پروگرام سماجی رویوں میں تبدیلی کے حوالے سے ہو رہا تھا جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی برائی کے خلاف اتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے چونکہ ہمیں کل اس کا جواب دینا ہے کہ معاشرے میں اتنی برائی تھی اور تو مسلح پہ بیٹھے ہوئے تذبیح پڑھ رہے تھے تو تمہاری تذبیح تمہاری ذات تک تو محدود معاشرہ تو بگڑتا چلا گیا بگڑتا ہے ہمارا مقصد تمہیں عبادت گزار بنانا تو تھا لیکن ایک ایسا معاشرہ بھی قائم کرنا تھا جس میں عبادت گزار بننے کے اسباب پیدا ہو سکیں تو اس پر ہم گفتو کر رہے تھے چونکہ صاحب کی طرف چلتے ہیں پچھ سے پروگرام کے ریکائب کریں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج آپ خیر آفیت سے ہیں کچھ بہتری ہے کچھ بہتری اللہ کے فضل سے ہے اللہ تعالی ایمان کے ساتھ مکمل سے احتیاب آپ کو بھی تمام جلو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو ایمان کے ساتھ مکمل سے احتیاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد گدشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیناً یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی آدھیانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور وہ پورے کے پورے دین میں داخلے کا تقاعدہ کرتا ہے پورے کے پورے دین کے احکامات میں ایمانیات سے مطالق عبادات سے مطالق حقوق العباد اخلاقیات معاملات یہ سب کچھ بھی ہے گھرلو زندگی معاشی معاشرتی سیاسی زندگی بھی ہے عدالتی امور ریاستی امور یہ سب کے لیے دین نے رہنمائی عطا کی اور اس سب کے حوالے سے دین چاہتا ہے کہ ہم عمل درامت کی کوشش کریں دوسری بات ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اکیلے اکیلے نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے ہم امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہیں اس سے بڑھ کا ذمہ داری ہیں اللہ نے سمت کو چنا ہے سورہ حج آئید سیونٹی ایٹھ کا حوالہ دیا گیا تھا اللہ نے ہوا جتباکم اللہ نے تمہیں چن لیا پہلے اللہ نے سوالاک انبیاء رسول علیہ وسلم کو چنا اور وہ خاص بندے تھے جنہیں وحی عطا ہوئی ختم نبوت کے بعد اس سمت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا یہ نیکی کا حکم بھی دے گی اور بدی سے روکے گی ہم نے خود نیکی کر دی دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے ہمیں خود بدی سے بچنے دوسروں کو بدی سے بچانے کی کوشش کر دی ہم سے مطالبہ ہے کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو ہم سے مطالبہ ہے کہ اقامت دین کی غلب دین کی نفاذ دین کی جد و جہد کرو ہم سے مطالبہ عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو ہم سے تقادہ ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک دینا ہے ہم سے مطالبہ ہے کہ بہترین جہاد ہے ظالم اور جابر حکمرہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہم سے مطالبہ ہے کہ تم معاشرے میں لوگوں کی دادرسی کی کوشش کرو ظلم سن کو بچانے کی کوشش کرو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کرو ہم نے توجہ دلائی کہ ہمارا آئینی حق بھی ہے تقریر کا ہمیں گفتگو کا ہمیں حق حاصل ہے اور ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف جرم کے خلاف بات کو پیش کریں ورنہ جرم پر ظلم پر خاموشی کی روش خود اپنی جگہ ایک جرم اور ظلم ہوا کرتا ہے تو ہمیں ان باتوں پر توجہ دلائی گئی ہے قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کام کر کے دکھایا آپ نے مظلوموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ کنیزوں کے ساتھ دادرسی کا معاملہ بھی فرمایا آپ نے کمزور طبقات کے حقوق کو بھی بیان کیا اور لوگوں کو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی جد و جہت فرمائی جس کے لئے آپ نے غلب ہے دین کی جد و جہت فرمائی اس راہ میں اپنے صحابہ اکرام کی جانوں کے نظر آنے بھی پیش ہوئے تب اللہ کا دین غالب ہوا اور مظلوم کے دادرسی ہوئی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ زکاة دینے والے موجود ہوتے زکاة دینے والا موجود نہیں ہوتا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا میں نے ان کا قول نقل کیا تھا تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے کر کمزور کو نہ دے دوں اور تمہارا ہر کمزور طاقتور ہے میرے نزدیک جب تک کہ ظالم سے اس کا حق لے کر طاقتور سے اس کا حق لے کر کمزور کو نہ پہنچا دوں ہمارا دین تو ہمیں عدل کی ظلم کے خاتنے کی جد و جہت کی اور اکیلے اکیلے نیک بننے سے آگے بڑھ کر نیکی کو نافذ کرنے پھیلانے اور بدی کو مٹانے کی جد و جہد کرنے کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اخوت جو ہے وہ قائم کیا اور ایک ایسا سلسلہ جو ہے وضع کیا تھا جس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی کے جذبے ہوں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو اس میں ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاں مربوط کر دیا تھا وہ جو اخوت کے حوالے سے جب مدینہ کی ریاست میں تشریف لائے تھے تو موقعات کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے ایک دوسرے کا سہارا بنو ایک دوسرے کی معاشی تنگی ہے تو اسے پورا کرو اگر ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے اس کے معاملات کنٹو ایک دوسرے کے کام آئے معاشرے میں ایک دوسرے کا سہارا بنے یہ مقصود ہے اسلام کا اور وہی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا سہارا بنیے معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے قرآن حکیم سن عصر میں فرماتا ہے نا قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی یقینا سارے کے سارے انسان واقعاتا خسارے میں سب سے بڑا خسار آخرت کا سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کی تو قرآن حکیم ہمیں اجتماعیت کا حکم دے رہا ہے ایمان بھی لانے نیک آمال بھی کرنے اب ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ مِل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا وَتَوَاسُوا بِالْصَبْ سَبْرَ اور مِل جل کر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرنا تو ہمارا دین اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے جس میں وہ بات بھی ہے کہ ایک دوسرے کی دکھ کو محسوس کرنا ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا حدیث مبارک ہے ساری امت ایک جسم واحد کی معنی ہے اگر جسم کے ایک عزو میں پارٹ آف باڈی میں تکلیف ہو مثلا آنکھ میں تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو امت اپنے افراد اور اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے درد کو محسوس کرے اگر یہ نہیں ہے تو پھر بندہ نیک نہیں ہو سکتا بہت مشہور آیت قرآن پاک کی صورت البقرہ کی آیت عمر ایک سو ستتر ہے اس کو آیت البر کا ٹائٹل دیا گیا بر نیکی کو کہتے ہیں تو نیکی کی حقیقت کے بیان والی آیت وہاں پہلے ایمانیات کا بیان ہے اور پھر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا ذکر ہے پھر نماز اور زکاة کا تذکر آتا ہے تو ہمارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی فرمایا رحمت اللہ علیہ اور دیگر اسلاف اور بزرگوں نے بھی بعض ذکر کی ہے ایمان کے بعد فوری مطلوب جذبہ وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے اور ایک بندہ اگر عبادت گزار ہے تحجت گزار ہے لیکن کسی کی تکریف کو دے کر فیل نہیں کرتا کرنا تو بعد میں ہے نا کچھ کرنے کے عامل تو بعد میں آئے گا کسی کو مشکل میں دیکھ کر مصیبت میں دیکھ کر پریشانی میں دیکھ کر اس کی مشکل کو مصیبت کو تکریف کو محسوس نہیں کرتا تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا یہ بہت قیمتی جملہ ہے یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا کتنے نیک ہیں معاشرے کس کو عام آدمی کی زندگی میں ہونے والی تکریف کس کی کتنی قیادت ہیں سب کی قیادت ہیں کس کو احساس ہے کہ ایک عام آدمی بھوکا مر رہا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ فاقزد ہیں کس کو پتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے لوگ لو اپنے بچوں کو مار رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو کھانے کو نصیب نہیں ہے حکومتوں ذمہ داران کو تو چھوڑ دیا عام آدمی کو عام تاجر کو کتنا پتا ہے کہ وہ جو لوٹ مار کر رہا ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اس کی وجہ سے کسی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا اس کو ایک اور انداز سے بھی دوکسر آپ لے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا بھلا معاملہ کرنا اس کے دو سٹیپس ہیں کم از کم پہلے سٹیپ کیا ہے ہماری ذات دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے اگلے سٹیپ ہے ہماری ذات دوسروں کے لئے نفع کا باعث بنے گزشنہ پروگرام کے آخر میں کیا حدیث پیش کی گئی تھی خیر الناسی میں ینفع الناس لوگوں میں سے بھلا آدمی کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اچھا فقہاں نے ایک اصول بیان کیا آپ بھی ماشاءاللہ بہت سارے مفتیان کرام کے ساتھ فقی مسائل کے پروگرامز کرتے رہے تو یقیناً یہ اصول بیان ہوا ہوگا شریعت میں ایک اصول فقہاں نے بیان کیا کہ دفع مذرت اور جلب منفعت دفع مذرت یعنی نقصان کو دور کرنا پہلا تقاضہ ہے جلب منفعت یعنی نفع کا ملنا یا پہنچنا یہ اس کے بعد آتا ہے تو پہلے ہے ہماری ذات عذیت کا تکلیف کا نقصان کا باعث نہ بنے دوسروں کے لئے پھر ہے ہماری ذات دوسروں کے لئے نفع کا بھلائی کا خیر کا باعث بنے کہتے ہیں نا اگر بھائی کسی کے ساتھ بھلا نہیں کرتے تھے تو براہی تو مت کرو برا تو نہ کرو عذیت تو مت دو جینے کا حق تو دے دو اب جو آپ نے تفسرہ فرمائے اس کے لئے یہ اصول میں نے ارس کیا آپ نے فرمائے کہ بھائی بعض حضرات ہیں انڈیو قسم کی پروفٹ میکنگ کرتے ہیں بعض مرتبہ وہ لوٹ مار کا انداز ہو جائے کرتا ہے ضرورت سے زائد وہ منافع خوری کا معاملہ ہو جائے کرتا ہے اور پھر کچھ جا کے راہ خدا میں وہ کچھ مخلوق خدا پر خرچ کرتے ہیں اگر وہ یہ لوٹ مار والے سٹائل چھوڑ دے نا یہ ان کے لئے کافی ہے تو یہ جن کو جا رہا ہے نا ان کو بہت کچھ چلا جائے گا خود با خود جائے گا اور ارس کر دوں کئی کاروباری حضرات اور طبقات ایسے ہیں کہ جن کے زیر دست اور زیر تحت جو ایمپلوئیس کام کرتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے کام لیتے ہو تنخواہ آٹھ گھنٹے کی وہ بھی دو مہینے کے بعد دیتے ہو ظلم ہے یہ ایگریمنٹ کرتے ہو آٹھ گھنٹے کا کام لیتے ہو بارہ گھنٹے کا اس کو اوور ٹائم دیتے نہیں ہو آٹھ گھنٹے کی تنخواہ وہ بھی دیتے ہو دو مہینے کے بعد جا کر اللہ کے بندے اور اس سے جو کمائی ہوئی ہے اس میں اپنے اتمنان کے لیے بھی کبھی خیر کے جذبے کے ساتھ بھی بھوکوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں دسترخان بھی سجاتے ہیں اور بھی خیر کے کام کرتے ہیں جو آپ نے اشارے کیے ہیں ہم کہہ رہے کہ اس بندے کو تم بارہ گھنٹے کی سیلری وقت پر دے دو تو تمہیں وہ بہت سارے کام کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور نہ ایسوں کو ادھر جا کر کھڑے ہو کر مانگنے کی نوبت بیش آئی خیر کے کام نہ کرو بھائی بس اپنے ہوا سے زر جہو سے روک لو تھوڑا سا ہوا سے زر روک لو تھوڑا سا وقفہ لینے پھر آکے اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ویسی بات ہو رہی تھی بھائی خیر کے کام نہ بھی کرو تو کم سے کم وہ کام روک لو جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میں نے یہ پروگرام کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا مارکیٹ کا سروے کیا جا کر چونکہ آج میں بات کرنا چاہتا تو میں مارکیٹ بھی گیا میں نے چچی چیزیں دیکھیں رمضان سے پہلے کے جو ریٹ تھے وہ کچھ اور تھے پھر رمضان میں جو ریٹ ریوائز ہوئے جو ہوتے ہیں ہر سال الحمدللہ مسلمان ہیں ہم لوگ تو تو ہم رمضان میں جتنی برکتیں ہوتی ہیں وہ ہماری کاروبار میں بھی ہوتی ہیں برکتیں ہم نے دیکھا ہر چیز پہ ہم نے سو ڈیڑھ سو روپے کا اضافہ کیا رمضان میں اور خوب کیا کہتا 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 رمضان کے بعد چلیں واپس آ جائے گا یہ سارا معاملہ لیکن واپس نہیں آیا وہ جو ہم نے سو ڈیڑھ سو روپے پروڈکٹ پہ بڑھائے تھے فروٹ پہ بڑھائے تھے سبزی پہ بڑھائے تھے گوشت پہ بڑھائے تھے رمضان کی خوشی میں بڑھائے تھے وہ خوشی الحمدللہ چل رہی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے مرغی والوں نے جو مرغی کے ریٹ بڑھائے تھے سونے کی طرح وہ جو بڑھ گئے تو بڑھ گئے وہ وہیں ٹکے میں واپس نہیں آئے کچھ کہتے تھا معاشی تنگی تھی فیول مہنگا تھا فیول نیچے آگیا پیسے نیچے نہیں آئے تو ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم جہاں جا کے ٹھہریں گے وہیں ٹھہریں گے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں بھوکے رہتے ہیں بھوکے رہ جائیں لوگوں کے بچوں کو فیڈر ملے نہ ملے ہماری بلا سے دودھ والوں نے پیسے بڑھائے سبزی والوں نے پیسے بڑھائے گوشت یار یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس سے تو لوگوں کے بھوک پیٹ کی آگ بشتی ہے خدا کا خوف کریں اس پہ تو رحم فرمایا نہیں کرتے ہیں اب اس کے کئی آسپیکٹس ہیں ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ حمدان سے قبل یہ ریٹ تھا حمدان میں سو ڈیر سو بڑھا دیا اب نیچے دیکھر نہیں آرہے وہ کہا نا کہ بھائی سبر کرو سبر کرو پھر کیا ہوگا پھر تم آدھی ہو جاؤ گے پھر تم سبر کر آدھی ہو جاؤ گے لوگ آدھی ہو گے کیا کریں ایک تو یہ پہلو ہے دوسرے دیکھئے یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پبلک پریشر کی ہم نے بات کی تھی پریشر پرگرام میں ادھر بھی پبلک پریشر کا فائدہ ہو سکتا ہے کبھی ہوا ایک یا دو سال قبل ماہ رمضان میں یہ بات چلی کہ بھئی اگر فروٹ نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے اور روزہ مکرو بھی نہیں ہوگا روزہ پہ اثر نہیں پڑتا فروٹ کے بغیر تو بھائی فروٹ استعمال کرنا چھوڑ دو یہ ایک دو شہروں میں سرہ کا معاملہ ہوا دو دن کے بعد ریٹ نیچے آ گئے تھے اچھا یہ ریٹ نیچے آنے کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب بہیمانی ہو رہی تھی نا سمپل سی بات ہے ناجائز منافع چل رہتا ہے ناجائز منافع ہو رہی لوگوں کی تکلیف ناجائز فائدہ اٹھا نا ناجائز فائدہ اٹھا نا مجبوری کا جی تو ایک طرف اس پہلو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پبلک پریشر معروف بات ہے کہ دیولپ ہو خاص طور پر ان چیزوں کے اعتبار سے جن کے بغیر گدارہ ہو سکتا ہے یعنی اس بطن جو کم مشکلات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں تو اس پبلک پریشر کا بھی فائدہ اچھا یہ کوئی دین سے باہر کی بات نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لگ رہا ہوں کہ یاری تو کس پر بات کرنے لگے اسلامی معاشرے پر بات ہو رہی بھائی میرے اور اسلامی معاشرہ سیرت کے سائے میں ہوتا ہے اور اسلامی معاشرے کے حکمرانوں کی ذمہ داری بھی قولانے پاک میں ہیں سورہ حج کی آیت نمبر اکتالیس ہے سورہ حج کی آیت نمبر اکتالیس میں ذکر ہے اللذین امکنناہم فی الارضی اقام السلاة وآتب الزکاة وعمرو بالمعروف ونہو عنی المنکر جنہم اختمکن دیں گے اختیار دیں گے نماز قائم کریں گے مراد نماز کا نظام قائم ہوگا زکاة عطا کریں گے زکاة کا نظام ہوگا وصولی کا اور مستحقین تک ضرورت بندل تک پہنچانے کا نمبر تین نیکی کا حکم دیں گے اور نمبر چار بدی سے روکیں گے یہ سب بدی کے کارنام ہے تو یہ سب بدی ہے ظلم ہے زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ یعنی ان کی جانوں سے کھیلنے کی بات جان بچانے والی عدریات میں جالیپن یہ زندگی کھیلنے یہ تو قتل کے اخدام کے مترادف ہے معاملہ ایکزیکلی اس پر کوئی اخدام ہوتا نہیں تو یہ تو حکومت کے اب میکنزم یہاں پر نا ان کی ذمہ داری تو یہ دین کا تقاضہ ہے یہ کوئی دنیا داری کی بات تو نہیں ہے انسانی جان قیمتی ہے انسانی جان محترم ہے قرآن پاک کہتا ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 میں جس نے ایک جان کو قتل کیا نہق اسے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اسے ساری انسانیت کو بچا اللہ کا دین کہتا ہے اللہ کی کتاب کہتی تو انسانی جان کا تحفظ اس کے مال کا تحفظ اس کی آبرو کا تحفظ یہ تو شریعت کے مقاصد میں شامل ہیں چوری پر سزا کیوں ہے ڈاکو پر سزا کیوں ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے جی کسی شراب پر سزا کیوں دی گئی ہے تاکہ عقل معوف نہ ہو جائیں اسی طریقے پر زنا پر پابندی اور سزائیں کیوں بتائی گئیں تاکہ آبرو محفوظ رہے قاتل کی سزا قتل کیوں مقرر کی گئی تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں جان لیا جانا ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ ملاوٹ والی عدویات کسی کو دی جائیں گے تو جان ضائع ہو جائے گی یہ تو اقدام قدل کی اجزیل میں بات آئے گی تو حکمرانوں کا فرض بنتا ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اور یہ سارے بدی کے طاقہ معاملات ہیں ان کو روکنا ہے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی جن کے پاس طاقت موجود ہے ہاتھ کی اور اللہ کہتا ہے اس آیت کے آخر میں تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے آج تمہیں اختیار ملا کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا مجھے ساڑھے پانچ چھ فٹ پر اختیار ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے مجھے گھر کی چار پانچ افراد پر اختیار ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے مجھے ایک ادارے پر اختیار ہے مجھے اللہ تعالی کو جواب دینا ہے مجھے ایک خطے پر اختیار حاصل ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور جواب دہی میں پوچھا جائے گا طاقت ہی نا اختیار تھا تو ظلم کے خاتمے زیادتی کے ازالے جانے بچانے کی کوشش کی یا نہیں کی عجیب وہ غریب بات ہے مطلب جن دنوں میں وائرل پھیلتے ہیں جن دنوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں ہم ابھی تجربہ کر کے بیٹھے ہیں سب اللہ اپنی حفظ امان میں رکھے پہلے جو ہمارے کووڈ پھیلا تھا میں نے کرونا آیا تھا تب بھی ہم نے تجربے کیا اس کے بعد جو ہمارے ہاں ایک وائرل انفیکشن پھیلا تھا بہت بوئی طرح جس میں بخار اور یہ سارے معاملات تو ہم نے دیکھا کہ جو بنیادی نویت کی دوائیں تھی مارکیٹ میں وہ یا تو چھپا دی گئی تھی یا ان کی قیمتیں بڑھا دی گئی تھی اچھا ایکنومکس کا بڑا عجیب سا اصول ہے آپ تو خیرے چارٹرڈ اکاؤنٹ رہے ہیں اور آپ ایکنومکس کو سمتے ہیں اس کا بنیادی اصول ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پروڈکشن آٹومیکلی بڑھ جاتی ہے طلب اور رسط کا معاملہ ہوتا کہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے پروڈکشن بڑھتی ہے تو پر یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تو قیمتیں سستی ہونی چاہیے جب ڈیمانڈ بڑھ گئی اور ہر آدمی مانگنے لگا تو پیناڈول جو ہے وہ دس روپے سے بیس روپے کی ہو گئی پھر پچیس روپے کی ہو گئی اور وہ بھی نہیں مل رہی تھی اور یہی صورتحال آج کل وائرل آیا وہ آج کل جو دوائیں ہیں وائرل کی جو ہے اس کی فلو اور غیرہ کی یہ مارکیٹ میں ہیں لیکن مہنگی بہت ہیں نہیں اب کہیں کوئی زخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام منع فرماتے ہیں کہیں کوئی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پر پرائیسس اوپر لے کے جاتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے دونوں صورتوں میں منع ہے حرام ہے ناجائز ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مومن کون ہے حدیث مبارک ہے مومن وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں موجود ہوں آج ہم اپنے ان سارے روئیوں پر اپنے مسلمان ہونے کو ذرا پرکتولیں مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں باہر نکلتا ہے ایک آدمی غیر محفوظ ہوتا ہے غیر محفوظ اس لیے نہیں کہ کوئی گاڑی اسے مار کی چاہتے ہیں غیر محفوظ اس لیے کیا دکان پر دوائے لینے جانو محفوظ نہیں ہوں وہ جو اصل قیمت ہے اس سے دوگر نہیں مجھے دینی پڑے گی پتہ نہیں مجھے بلیک میل کرے گا دے گا بھی نہیں دے گا میں سبزی لینے جا رہا ہوں غیر محفوظ ہوں وہ مجھ سے زیادہ پیسے لے لے گا اور مال بھی اچھا نہیں دے گا یہ بھی بیمانی کرے گا ایک تو یہ ہوگا کہ پیسے پورے ایک یہ بات اقل نہیں لکی بھائی پیسے تم پورے لے رہے ہو نا مجھ سے اپنی مو آنگی اتنے روپے کلو ہے لے لو تو چیز بھی میری پسند کی دے دو نہیں پیسے اپنی پسند کے لوں گا اور چیز بھی اپنی پسند کی دوں گا نہیں چیز پیسے پورے لے رہے تو چیز صحیح دے دو میری پسند کو تو چھوڑ دو نہیں جو اصل ہے نہیں دیتے اب اس کو بھی سمجھ لیں قرآن پاک میں نابطول کی کمی کا ذکر آتا ہے نا پوری ایک قوم شعب حرستانام کی مٹائی گئی مٹائی گئی صرف نابطول اور قرآن پاک میں آخری پارے میں سورة المتففین ہے وَيْلُ لِلْمُتففین حلا کر تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن جب نابطول کر دینے کی بات آتی تو گھٹا دیتے ہیں کیا وہ اس بات کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے کہ ایک عظیم دن میں ان کو کھڑا کیا جائے گا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے آخرت سامنے نہ ہو تو پھر یہ بیمانی ہوتی ہے پھر یہ گھٹی حرکتیں ہوتی ہیں لینے اور دینے کے بات بدل جاتے ہیں پیسہ پورا لے رہے ہیں چیز کم دے رہے ہیں تول کر یا ناب کر یا آلہ کالیٹی پیش کر کے قیمت اس کی وصول کی چیز گھٹیا دے رہے ہیں یہ تتفیف ہے یہ ناب تول کی کمی ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے ویل تباہی کا ذکر ہے اور ویل کا ترجمہ تباہی تو ہے ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے جامعی تلمیزی کی حدیث کے مطابق جہاں کا عذاب اتنا شدید ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ناب تول کی کمی کرنے پر فرمایا جب کسی قوم میں ناب تول میں کمی کا معاملہ ہو جائے تو اللہ ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے یہ جو مسائب ہیں نا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کی قسم ہے ناظرین آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ میں جا کر دیکھ لیجئے میں اس پروگرام سے پہلے سروے کر کے آیا ہوں اسی لیے آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں آپ بھی اور آپ کا تو تجربہ ہوگا ظاہر ہے ہم تو کبھی کبھی مارکیٹ نکلتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہم کوئی رئیس آدمی ہمارے گھر میں نوکر چاکر کام کر رہا ہے جو لاکے دیتی ہیں اثر میں دوسرے بھائی وغیرہ جو ہمیں تو مصروف کی وجہ نہیں جانا پڑتا آپ فروٹ خریدنے چلے جائیں آپ کو اگر ایک فروٹ جو ہے وہ تین سو روپے مزق کنوں ہے فرض کی تین سو روپے درجن مل رہا ہے پیاس خریدنے چلے جائیں آپ کو دو سو روپے کلو پچاس روپے کلو مل رہی ہے تو آپ کو جو پیاس دیکھیں گے آپ پی طبیعت خوش ہو جائے آپ کہیں گے دے دیں آپ گھر جا کے دیکھیں پیاس وہ نہیں ہوگی جو آپ لے کر آئے ہیں اب دل خوش نہیں ہوگا اب دل خوش نہیں ہوگا دل آپ کا کڑ رہا ہوگا آپ کنو لے کر آئے ہیں تین کنو آپ کو جو ہیں چار کنو جو ہیں آپ کے ریٹ کے مطابق ملیں گے باقی گھر پہ آکے دیکھئے یا تو داگی ہوں گے یا خراب ہوں گے ایک وقفہ لینے پھر اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقن بھائی آپ قطع یہ نہ سمجھئے گا کہ میں جو ہے وہ معاشرے پہ اور مارکیٹوں پہ اور اس پہ گفتگو کر رہا ہوں میں ایک معاشرے کی برائیوں پر گفتگو کر رہا ہوں جس کا میں خود بھی فرد ہوں اور آپ بھی اس کے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ روزانہ کیا آپ کے تجربے میں ہیں ہمارے بھی تجربے میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اس قدر اس کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو آپ کو اچھا ہی لگا لوٹ مار ہے یہ یہ اس لوٹ مار نے عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی ہے لوگوں کے بچوں کے فیڈر چھین لیے ہیں ابھی بات وقفے میں یہ عورتی شجا صاحب کر رہا تھے بھائی تم آٹا دیکھا آٹا آٹھ سو روپے کا پانچ کلو اور کہیں نو سو روپے کا بھی پانچ کلو کوئی آدمی اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکتا یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے بغیر زندہ تھوڑی رہ سکتا بارحال اس میں افراد کا بھی کام ہے اور متعلقہ محکموں کا بھی تاجر حضرات کی بھی ذمہ داری متعلقہ محکموں کی بھی ذمہ داری اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا ہو یہ رہے کہ ہم سب مرسیہ کہہ رہے ہیں ہم سب صرف تنقید ہی کر رہے ہیں لیکن شاید میں اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا اللہ مجھے توفید ہے میں اپنے حصے کا کام تو کروں میں لوگوں کو لوٹنا تو چھوڑ دوں میں لوگوں کوئی عذیت دینا تو چھوڑ دوں اور اگر میں کسی کو نفع نہیں پہنچا رہا اور اس کی برکت ہوگی جب میں کم سے کم اتنا خیال کروں گا کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا ہوں تو میرا رہا مجھے کل فائدہ پہنچانے کی توفیق بھی دے دے گا مگر کیا میں اس کے لئے چاہتا ہوں کہ اس کی will اپنے اندر پاتا ہوں اس کا ارادہ اپنے اندر پاتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے وہ جو کہتے ہیں where there is a will there is a way لیکن میں ساتھ یہ بھی اس کیا کرتا ہوں where there is no will there is no way اگر ہم خودی بدل نہ نہیں چاہتے ہم اپنے عامال کو درست کرنا نہیں چاہتے تو جبرن تو اللہ تعالی نہیں کرتا اللہ نے اختیار دی عامل کرنے کا اور اسی بنیاد پر ہم اللہ کے مقلف اور ذمہ دار بھی ہیں اچھا یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فرض کر لیتے ہیں مطلب سبزی والے سے بات کریں فروٹ والے سے بات کریں گوشنا ہم کہے گا بھائی اگر میں یہ کروں تو مجھے نقصان ہو جائے اگر ہم یہ تیہ کریں اچھا بھائی میں زیادہ منافعہ تو نہیں کماؤں گا لیکن میں کوشش کروں گا میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے قریمات میں پوری لوں گا لیکن وہ جو حرکت میں کرتا ہوں دو چھوٹے رکھ دیا دو بڑے رکھ دیا یہ خراب رکھ دیا گلہ سڑا رکھ دیا تو پھر آپ کہیں گے وہ کہے گا کہ صاحب وہ جو بچیں گے تو مجھے نقصان ہو جائے گا اگر نیت آپ کی صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اگر یہ آپ کا ایمان ہے تو برکت ڈال دے گا اثر میں تو اب یہ لفظ برکت ہم نے کچھ عرصے پہلے کلام کیا تھا یہ برکت کا لفظ اپنی جگہ بہت قیمتی ہے اور بہت وسیع المانے اور اس کا برائرہ اس تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تبارک اللہ بیدی الملک برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت اور اس کا اختیار ہے تو برکت کیا ہے اللہ کی نصرت کا شامل ہونا اور اس میں اضافہ ہوتے چلے جانا کسی شئے میں وہ وقت ہے مال ہے کاروبار ہے اولاد ہے صلاحیتیں ہیں کسی شئے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو اور اس میں بڑوتنی اضافہ ہونا شروع ہو جائے یہ برکت ہے اور اس کا تعلق ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے تعلق باللہ کی مضبوطی ضروری جائے ہم نے یہ بات بھی پیش کی تھی اور ناظرین کو یاد بھی آ جائے گی انشاءاللہ کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ برکت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عطا فرمائی کیوں سب سے مضبوط ترین تعلق اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہم چاہتے اچھا اور اس کی ایک انتہائی مثال پوری زندگی تو ہے ایک انتہائی مثال میراج کا واقع ہے ساری کائنات کے اجائبات کی سہر ہو گئی اور رات کا قلیل حصہ بسترگرم کنڈی ہلتی رہی برکت کی انتہائی اب برکت تعلق رکھتی ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے اب میں جھوٹ بولوں وعدہ خلافی کروں خیانت کروں نابطول میں کمی کروں شے کا عیب نہ بتاؤں اچھا دکھا کر عیب والا اس کو میں فراہم کروں تو یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت نہیں ہے اس کے ساتھ نہوست تو آئے گی بے برکتی تو آئے گی کبھی تباہی بھی آئے گی بے سکونی بھی آئے گی بے اتمنانی بھی آئے گی امن چین سکون اتمنان نہیں ملے گا وہ تو ملتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤں دلوں کو اتمنان تو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو کاروبار کرتے ہوئے لیندین کرتے ہوئے اگر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ دینداری ہے اور جب میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں اس کے حکم کے مطابق چلتا ہوں تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور جب تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ برکت میسر آئے گی اور اللہ میرے رزق میں مال میں کاروبار میں اولاد میں گھر میں امور میں معاملات میں لیندین میں برکت عطا فرما دے گا بظاہر کوئی سمجھے کہ برکت کا مطلب ہے پانچ ہزار کمارو دس ہزار کمارو نہ تیرے پانچ ہزار میں اللہ ایسی برکت دے دے گا دس ہزار کا خرچہ پورا ہو جائے گا انڈیو قسم کے خامہ خان کے ایکسپینسز اور نقصانات سے تجھے بچا لے گا یہ پانچ ہزار ہی تیرے لئے کفائد کر جائیں گی یہ بھی برکت ہوگی انشاءاللہ اچھا ہم کبھی محسوس نہیں کرتے غیر محسوس طریقے سے ہمارے ساتھ کچھ معاملے بے برکتی کے ہوتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ ہوتا ہم نے میں ایک فروٹ والا ہوں میں اپنی بات کر رہا میں ایک فروٹ والا ہوں میں نے خوب مہنگا کر کے بیج دیا خراب مال بھی بیج دیا سستہ والا مال بھی بیج دیا میں نے سب کچھ کر دیا ایک ہی ریٹ پہ بیج دیا اور سب کچھ کر دیا میں نے کہا جی آج میں نے جو ہے وہ پانچ ہزار روپے ایکسٹرہ مجھے پروفٹ ہو گیا ٹھیک ہے کر لے بھائی دوسرے دن تیسرے دن چوتھے مہینے بعد پندرہ دن کے بعد خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا کوئی ہسپٹل چلا گیا وہ جو پانچ ہزار روپے اضافی کمائے تھے نا اس کی جگہ پندرہ ہزار روپے ہسپٹل کو جا کے دینے پڑ گئے یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور یہ محسوس نہیں ہوتا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے رات کو سکون کی نیند نہیں آتی اور اس کی عذیت ہوتی ہے انسان کو اور اس کے لئے پھر بچارہ دست جتن کرتا ہے پیسہ بہات ہے اپنا اس کے ہوئے یہ دوائی لیلوں فلا دوائی لیلوں میں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے تو دو تین مثالیں آگئیں لیکن اگر اس کو عموم کے اعتبار سے دیکھیں آج زندگیوں میں برکت کا تصور اٹھ کیوں گیا اسے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی مصبوتی نہیں ہے ہم معاملات زندگی میں خواہ و عبادات ہوں لیندین ہو خوشی غمی ہو کاروبار ہو نوکری ہو اس پورے پیکش کو سامنے رکھنا ہے کہ میں بندہ ہوں چوبیس گھنٹے کا وہ میرا معبود ہے چوبیس گھنٹے کا تو اس کی بندگی اور اس کے احکام کی پاسداری چوبیس گھنٹے مطلب ہے یہ نہیں کہ نماز بہت اچھی عدا کی سلام پھینڈنے کے بعد میں فارغ ہو گیا رمضان میں نے بہت اچھا گزارا اس کے بعد میں فارغ ہو گیا قربانی کا جانور بڑا اچھا میرے رائے خدا میں پیش کیا اس کے بعد میں فارغ ہو گیا فارغ نہیں ہو گیا سور جمعہ کا مطالعہ کریں جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو روزی تلاش کرو فضل کہا اس کو اور قصرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو نماز جمعہ کے بعد فارغ نہیں ہو گئے کاروبار بھی کرنا نوکری بھی کرنا تجارت بھی کرنا رزق بھی تلاش کرنا لیکن اللہ کا ذکر قصرہ سے کرنا سور قوف کا مطالعہ کریں چھبیس میں پارے میں وَأَدْبَارَ السُّجُودُ سجدے ادا کر لیے نماز کے سجدوں کوئی بات بھی اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو بھولنا جانا مسجد سے بھار آنے کے بعد مسلح کے بعد حج ادا کر لیا فَإِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ جب حج کے مناسق انجام دے رہو تو اللہ کا ذکر کرنا جیسے کبھی اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اَوَأَشْدَّ ذِكَرَا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا تو نمازوں کے بعد جمعے کے بعد حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے جب یہ رویش ہوگی تو ہمارے معاملات برکتیں آئیں گی اور ہمیں نحوستوں سے چھٹکارہ ملے گا بے برکتی سے چھٹکارہ ملے گا اصل سکون اور اتمنان تب ملے گا انشاءاللہ اور دل کی بات ارز کروں اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو بدلتے حالات میں کبھی نشیب بھی تو آتا ہے نا کبھی مشکلات بھی تو آتی ہیں نا بندہ اللہ کی فیصے پر راضی رہے گا کتنا بڑا قیمتی جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مال اس نے دیے لے لیے تو اس کی مرضی جان اس نے دی بیماری ڈال دی اس کی مرضی اولاد اس نے دی واپس ہے لی اس کی مرضی کاروبار اس نے دی کمی کر دی اس کی مرضی رضائی حق پہ راضی رہے یہ حرفِ آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا ناظرین پورا لوگ بلو باب گفتگو کا یہ ہے جو ہم نے بڑی درد دل کے ساتھ میں نے گفتگو کی اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں جس چیز کا حکم دیا وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو جتنی آسانیاں پیدا کرتا ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے دینے والے بنیں بخشنے والے بنیں دینے والے بنیں درگزر کرنے والے بنیں جو ہاتھ روک لیتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے بڑی پیاری طویل ہے تم آج کسی کے عیب پر پردہ ڈالو اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے تم آج اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں رکھ جائے گا اللہ حرم تم آج کسی کے لیے آسانی پیدا کرو اللہ کل قیامت کی مشکلات میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا بہت سادہ سی بات ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ معاملہ اچھا رکھے تم مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو تم عذیت دوگے تو عذیت ملے گی تم مقصان کرو گے تو پریشانی آئے گی تم خیر کا معاملہ بھلائی کا معاملہ اصلاح کا معاملہ آسانی کا معاملہ کرو گے اللہ تمہارے لیے خیر کا بھلائی کا آسانی کا اصلاح کا معاملہ فرما دے گا ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے لیے خیرخوا بنیں سہارا بنیں حقوق کو پہچانیں دوسرے کے اپنے فرائض کو پہچانیں بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بننے کی کوشش کریں جب ہم دوسروں کے لیے اور یہ سوچ کے کریں کہ یہ ایک ایسا پروفٹیبل جوب ہے یعنی منافع بخش کاروبار ہے میرے بھائی ہے کہ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا بس اتنی ہی گفتگو آپ سے کرنی تھی بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کیے اس توقع کے ساتھ کے ممکن ہے کہ کسی کو اس کا احساس ہو جاؤ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے شجاہ سے آپ سے حدیث حدیعہ کروا دیں پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بےہقی شریف کی روایت ہے الخلق و عیاد اللہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین اور ناظرین مطرم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے مزبان ڈرکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجئے اللہ نگبان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ